کہ ماں باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا اس سے کئی گناہ زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں اببہ سے بات کیا کرو اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب اببہ سے مٹھاس سے بات کرو نا جتنے مٹھاس سے اببہ سے جب بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے وہ کئی چمچ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں اپنے کلام میں اپنے الفاظ میں کئی گناہ چینی گھول دو اور باپ اگر بوڑا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے گھول دس چمچ چینی کے گھول کے اببہ سے بات کیا کرو اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا تو اببہ سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر دس چمچ گھولے تھے تو امہ سے بات کرتے ہوئے تیس چمچ چینی ڈالو اس میں تین گناہ نہیں آری بات من احق الناسی صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناسی بحسن خلقی یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے قصے پیش آؤں میں بات کروں صرف بات نہیں پیش لب و لہجہ بھی نرم اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوں کا جو جو ایک جو تاثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس ہر ہر چیز میں مٹھاس تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں آپ نے کیا فرمایا اپنی ماں سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثمہ من ماں کے بعد کون ہے یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے آپ نے فرمایا امک اس کے بعد بھی تمہاری ماں کیا مطلب جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا اب جو چینی کے کوئی چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثمہ من یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے بلاغت دیکھو یار کلام کی صحابی یعنی گویا ثمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد یعنی گویا صحابی کہہ رہا ہے یار رسول اللہ ماں کا حق پتا چل گیا ماں کا نہیں پوچھ رہا اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے اور یہ کلام میں عیب ہے جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے لیکن یہ یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا تو صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک دوسرے نمبر پہ بھی کون ہے ماں پھر صحابی نے پوچھا یا رسولہ ثم ماں چلو دو دفعہ ہو گئی ماں اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے یعنی ماں کے علاوہ اب تیسے نمبر پہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امک تیسے نمبر پہ بھی کون ہے کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان بہت میٹھا لہجہ بہت میٹھا لہجہ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم ما من اس کے بعد فرمایا دوس نہیں ایر ہسس نہیں بوس نہیں گل فرینڈ نہیں فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے ابوک تو بھئی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ہمارا حساب کتاب کیا ہے بوس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے جوب سے نکال نہ دے کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا دس سال کی میری عمر تھی کہہ رہے ہیں میں نے دس سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہیں لیکن سم تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں میں بھی ملیشیا میں تھا نا کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے خود ہی سوری کر رہا ہوگا بھئی کسی کو کوئی چلتے چلتے اس کی غلطی ہے غلطی آپ کی ہے غلطی آپ کی ہوئی آپ کو ٹکر لگی سوری کون کر رہا ہوگا آپ یعنی بچپن سے سکولوں میں سکھائے جاتا ہے سوری کرنا سیکھو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گاڑی چلا رہے ہیں آپ بھڑتے ہوئے چلے جائیں ٹھوکتے ہوئے چلے ہیں اس کے بعد اتر کے پانچ چھ اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکلنے آگے یہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے دوستوں میں بیٹھیں گے کٹر کے ڈککن پر باہر بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بڑا ہا 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 کر کے باتے کرو آرے یار بڑا مزا ہے جیسے ہی گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے حقیقت ہے سینگھ لگانے کی دیر ہے بس گھر میں ایک دم آتا ہی سیریس بڑے جائے گا نا ایک دم بیگم نے کوئی بات کی تو اب ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے اور آتا یہ چیزیں توڑ پھوڑ تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا عجیب بات ہے ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے اور کسٹمر کے ساتھ تو بچھا چلا جاتا ہے کسٹمر آ جانا دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو دکان در کیسے بلاتے ہیں ہاں بھائی صوفی صاحب جس کو دیکھے گا ہے نیزیزائن کا اسی صاحب سے بلائے گا مجھے دیکھے گا بھائی صوفی صاحب کوئی خاتل گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع ہے انٹی نہیں بولے گا کبھی باجی بہن سسٹر گزرنے نہیں دیں گے آئیے بیٹھئے تو صحیح بیٹھے تو صحیح پھر ایک تم تھان کے تھان نکال کے کپڑے کے وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے یہ لپیٹے گا کیسے آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول تو اتنے تھان نہیں کھول مجھے نہیں چاہیے کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی آبے لیا وہ وہ نیلا والا لکھا نیلا تھان کھول دے گا ایسے کہ وہ پیلا والا لکھا وہ آف آئیڈ والا کھول دیا یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا ساری دکان کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے کہ تمہارا باپ اس کھولے پھٹے گا مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نئی خریدہ اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصاب یہ تمہارا باپ خریدے گا یہ تان کھول کے رکھے ہیں یہی کیفیت ہوتی کیا نہیں ہوتی تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھے ہیں منع نہیں کر رہے چائے بھی پھلائیں اس کو لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہیں اس میں تو یہ ہے کہ یار پانچ روپے اس پر خرش کر لو اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی تو سب سے پہلے اخلاق کس کے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق پر باتیں کر لے اور اخلاق اخلاق کی رٹھ لگا لے اخلاق پر مضامین لکھ دے ہے بھئی اور دوستوں کے ساتھ صبح و شام دعوت کرے ایدیس ہنٹر میں بھی بکرے دے اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے وہ بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتے